بائیز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو فلیڈ فیس فلینج ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے جو آر ٹی آر میں ہی ہوتے ہیں ابھی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایفی آئی کو مٹیریل ہے اور اس کی کچھ جو کلر ہے وہ ایسے دکھتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہیلو ٹائپ گرین ٹائپ اور اس کی جو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نیک کہتے ہیں اب یہ جو چیز ہے یہ پائپ کے اندر فٹ ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد جناب آپ کو بتائیں اس کی جو فلیڈ ہے فیس جو ہے اس کا وہ بلکل فلیڈ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی گروو نہیں ہے لیکن اگر آپ ایمینٹڈ کے فلینجز چیک کریں تو اس کے اوپر گرووز بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اکسپٹیبل ہیں کیونکہ جب آپ کی گیسکٹ یہاں پہ بیٹھتی ہے تو وہ بلکل پراپر طریقے سے بیٹھتی ہے اور اس کو زبردست گریپ کرتی ہے تو اس کے جو اب آپ یہ جو ہول دیکھ رہے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو ہول آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر آتے ہیں سٹرڈ بورڈز یا پھر مشین بورڈز یہاں تک آپ کو مجھے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی اس کو فلیٹ فیس فلینج کہتے ہیں اب اس کی سپیسیفکیشن کی جانب چلتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی سپیسیفکیشن کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا نظر آئے گا جس کے اندر کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ڈیٹ اور سائن ہوئے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کمپنی کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے یہ ہر فلانج کا اپنا ایک سیپریٹ نمبر ہوگا ساتھ میں بارکول کے ساتھ اس کے ساتھ ہی باقی کی ڈیٹیل اس ٹیبل کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سائز ہے یا سرویس ہے وہ ہر ایک چیز اس کے اندر لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ to be hydro tested in the field یعنی آپ فیلڈ میں اس کو یعنی فلانج کا کبھی بھی جو hydro test ہوتا ہے وہ company کے اندر نہیں ہوتا جب آپ اس کو site پہ fit کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا پورا ایک school ready ہو جاتا ہے تو school ready ہونے کے بعد پھر آپ اس کو test کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں flat face flange یہ neck اب اس neck کے اندر جو pipe آتا ہے وہ pipe بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ pipe ہے اس نے flange کے اندر شامل ہو جانا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر insert ہو جانا ہے یہ یہاں پہ ایسے insert ہوگا اور یہ پورا یہ والا جو حصہ ہے اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے اس کو پھر ہم male female joint کہتے ہیں اور taper یا adhesive joint بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ flange کیا ہوتا ہے اور اس کو joint اس کا کیسے لگاتے ہیں مزید جب ہم آپ کو joint لگائیں گے ہم تو پھر آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے کہ joint اس کا کیسے لگاتے ہیں کیونکہ یہ جو service ہے ابھی جس کے لئے ہم لوگ use کر رہے ہیں یہ oily service ہے oily water service اور اس کا hydro test نہیں ہوتا اس کا gravity test ہوتا ہے gravity test ہوگا leak test ہوگا اس کے بعد ہم check کریں گے کہ جو آپ کا joint ہے اس کے اندر کوئی leakage تو نہیں ہے اگر leakage ہوتی ہے اس کے اندر تو پھر کیا کرنا ہے پھر اس کو جناب دوبارہ سے کاٹ کے اور اس کا پھر نیا pipe لگے گا نیا joint لگے گا اور پھر سے fresh joint چاہیے اس کے اندر leakage کیا اگر ہو تو repair ہم نہیں کرتے اس کو simple یہ ہے کہ کاٹ کے پھر نیا joint لگتا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اور چینل کو subscribe کر دینا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو like بھی کر دینا آپ سب کو بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ بیوہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ